جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نیاز خان میرانی آپ میرا چینل دیکھنے ایگری کرچر ایم بی ایف کے نام سے ہے تو جناب آج ہم جس قراب کے اندر موجود ہیں وہ ہماری قراب ہے ککمبر کی تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے ویڈیو بنانے کا وہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کی جو ککمبر کی قراب ہے وہ کتنے عرصے تک فروٹنگ پہ آتی ہے اور اس کے دوسرے نمبر پہ آپ کون سی وریٹی پنجاب کے اندر لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا پروفٹ دے اور تری سرے نمبر پہ جو بات ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ککمبر کو ہم تھرٹی فائیو ڈے یا تھرٹی ڈے میں کس طریقے سے اپنا جو ہے پھل کے اوپر لے آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جناب تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے یہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس سے ہماری حوصلہ اوضائی ہوتی ہے کیسان بھائیو تو چلتے ہیں ویڈیو کے موضوع کی طرف پہلے نمبر پہ یہ جو ہماری قراب ہے اس کو تقریباً کیسان بھائیو ابھی تک ہم ان سے چھے سے ساتھ پیکنگ لے چکے ہیں ڈیلی بیس پہ یہاں پہ پیکنگ ہوتی ہے جو بیلے ہیں وہ چار سے پانچ فٹ کی ہماری یہ بیلے ہیں تو پہلا یہ ہے کہ یہ تھرٹی ڈیو میں ہماری جو قراب ہے یہ فروٹ پہ آ چکی تھی اور اس میں جو ہم نے وریٹی لگائی ہوئی ہے یہ وریٹی ہے المقصود مقصود وریٹی ہے یہ مقصود ایف ون تو یہ اوپر اس کے آپ پھل دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ پھل کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پھل کا سائز ہے وہ کتنا ہے اور اوپر کیپسول اور جو پھل ہے اس کے اوپر بے تہاشہ لگا ہوئے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو رولنگ اور پروننگ ہوتی ہے وہ پراپر کیا کریں رولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پودے کو جو کراپنٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگ انہیں رول اچھے طریقے سے کرنا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے پروننگ پروننگ کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پروننگ جہاں پہ کوکمبر ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کوکمبر لگا ہوا ہے کوکمبر کے سامنے آپ کو ہاف شوٹ نظر آئے گی جیسے یہ ہاف شوٹ ہے یہ بہت لمبی ہو چکی ہے یہ ہاف شوٹ تو آپ اس کو یہاں سے رمو کر لیں گے تو اس کو ہاف شوٹ کہتے ہیں اگر آپ اس ہاف شوٹ کو نہیں نکالیں گے تو آپ کے پودے کے اوپر ابارشن شروع ہو جائے گا ابارشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو یہ کیپسول ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کیپسول لگے ہوئے ہیں جیسے یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ سوکنا ختم ہو جائیں گے سوکنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ڈڈ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو ایک آپ نے رولنگ اور پروننگ پودے کو رول اچھے طریقے سے کرنا ہے کراپ نٹ کے اوپر دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کی جو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ کوکمبر لگا ہوئے اس کے بالکل سامنے دوسری سائٹ پہ یہ ہاف شوٹ ہے یہ ہاف شوٹ اگر نہیں نکالیں گے تو یہ آپ کو نقصان دے گی آپ کا جو کوکمبر ہے وہ نقصان کی طرف چلا جائے گا اس میں ابارشن شروع ہو جائے گا اور آپ اس سے جتنا بینیفیڈ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی رولنگ کا تھوڑا ایشو ہے لیبر کا تو یہاں پہ آج ہم نے رولنگ شروع کروا دی ہے اپنے کوکمبر کے اندر تاکہ جو ہے نا ہم اس کو ٹائملی جو ہے کنٹرول کر سکیں اور تیسرے نمبر پہ جو بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم تیسرے نمبر پہ اس کو پھال کی طرف کس طریقے سے لے تیسرا طریقہ کون سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسان بھائیو ایک ڈیٹ فوڈ کا پودا جب ہو آپ اس کے اوپر یہ ہے کہ فیٹو فیکس ایک ایمل سے لے کر تین ایمل تک وقفے وقفے سے سیکنڈ ٹائم آپ اس کے اوپر سپرے کریں تاکہ پودا جو ہے گروت کی طرف نہ جائے اور وہ جو ہے اپنا جو پودا ہے آپ کا وہ پھال کی طرف آئے جب پودا پھال کی طرف آئے گا پھر آپ لوگوں کو بینیفیٹ ہوگا یہ تین چیزیں ہیں اگر رولنگ پروننگ اور اس کو گروت کو روکنا فیٹو فیکس سے اگر یہ تین چیزیں آپ بلکل پراپر طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا جو کھیرہ ہے کوکمبر کی جو کراب ہے آپ لوگوں کی وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ دے گی اور آپ اسے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا حوست نیاز خان میرانی پھر حضور ہے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ